ڈائیبیٹیز کے مریضوں کی سنخیہ دنیا بھر میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ڈائیبیٹیز کا ایک پرکار ہے ٹائپ ون جسے بہت خطرناک اور جان لیوہ مانا جاتا ہے اب امریکہ میں ایک ایسی دوا کو منظوری ملی ہے جو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کے خطرے کو کم کرتی ہے میڈیکل فیل میں اس دوا کو گیم چینجر مانا جا رہا ہے دیکھئے بی بی سی سمواد داتا فرگس والش کی یہ ریپورٹ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہونے کا مطلب ہے کہ اپنے بلڈ شگر لیول پر دھیان دینا اور زندگی بھر انسولین لیتے رہنا آپ کو چوبی سو گھنٹے خود پر دھیان دینا ہوتا ہے اور اگر آپ نے اس پر ٹھیک سے دھیان نہیں دیا تو سواست سے جڑی پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں اس لیے ایک ایسا علاج جو اس ڈائیبیٹیز کے خطرے کو ٹالتا ہے کافی اہم مانا جا رہا ہے اس نے کافی کچھ بدل دیا ہے کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ کسی شخص کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کا خطرہ ہے تو ہم اس کا علاج پہلے ہی شروع کر سکتے ہیں اور ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کو ورشو تک تال سکتے ہیں وہ زندگی کو کافی انجوائی کرتا تھا بیتھ بالڈوین کے بیٹے پیٹر کی تیرہ سال کی عمر میں ڈائیبیٹیز سے موت ہو گئی اس کی حالت اچانک بگڑ گئی اور ڈائیبیٹیز کے بارے میں پتہ بھی نہیں چل پایا اب بیتھ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کو لے کر لوگوں کے بیچ جاگ رکتا بڑھانے کا کام کرتی ہیں گلا سوکنا، تھکان اور اچانک سے وزن گھٹنے جیسے لکشنوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتی ہیں ہم چھے دن اسپتال میں تھے اس کا شریر یہ سب جھیل نہیں پایا ٹائپ ون ڈائیبیٹیز اچانک سے اثر دکھا سکتا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں جلدی پتہ نہیں چل پاتا تو پیٹر کے ساتھ جو ہوا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہماری قسمت بہت خراب رہی نئی دوہ ٹیپلی زومیب کو فیلحال بریٹن میں منظوری نہیں ملی ہے لیکن وہاں کئی سنستائیں اس کے اثر کی جاج کر رہی ہیں ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کا خطرہ کن لوگوں کو ہے اسے پتا کرنے کے لیے سب سے پہلے بلڈ ٹیسٹ کرانا ضروری ہے تاکہ علاج بہتر طریقے سے کیا جا سکے